اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکٹ شو کیا اس ٹیم کے حالات بدلیں گے حالات صدریں گے مجھے نہیں لگتا میرا ذاتی اوپینین ہے یہ جو بات آج دل سے نکل رہی ہے یہ ایک ریالٹی ہے ہم سنگل ٹیسٹ ون کے لیے جو اترس گئے ہیں دوہزار بائیس کے بعد پاکستان نے کوئی ٹیس میچ اپنے گھر میں نہیں جیتا ہے کبھی ڈرو ہوتا ہے کبھی سامنے والے جیت کے لے جاتے ہیں اسٹریلیا دو ڈرو کروا کے ایک جیت کے چلا گیا انگلینڈے تو ایسی پٹکار لگائے کہ شاید ہمیں اس طرح کی کوئی پٹکار لگائے نہیں سکتا اور شاید ہم بھولنے لائک بھی نہیں ہے وہ کہ تین سیرو ہمیں وہ گھر کے اندر مار کے گئے ہیں اس کے علاوہ نیزلینڈے دو میچ اپنے ڈرو کروا دی پاکستان میں آکے اس کے علاوہ اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں یار کیا فینومنل وپٹی درج کی ہے بنگلہ دیش نے آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو بڑے دھونگ رچا رہے ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں اصل میں سر ہماری ریالٹی یہ ہے ہمیں پہلے وائٹ بال کے اندر افغانستان نے ایکسپوز کیا اور اب ہمیں ریڈ بال کے اندر بنگلہ دیش نے ایکسپوز کر دیا خیر اسٹریلیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نیزلینڈ کے ساتھ ہمارا کوئی میچ اپ ہے ہی نہیں کوئی ہمارا لیول ہے ہی نہیں کہ ہم جناب ان کو بیٹ کر پائیں لیکن بنگلہ دیش نے جس طریقے سے پاکستان کو ایکسپوز کیا اس کو کہتے ہیں ریال میننگ اندر سر بینڈ بجانا جو پاکستان کی بجی ہے پہلے ٹیس میچ کے اندر شان مسعود سر آپ کا دماغ کدھر ہے کہ آپ نے سنگل سپنر تک نہیں کھلایا ٹیم کے اندر اور بنگلہ دیش کو سپنر سے میچ جتا دیا وہ تو آپ سے پیر ہے انہوں نے تسکین احمد کو باہر بٹھا ہے ان کا لیڈنگ فاسٹ بولر ہے تسکین احمد اس کو انہوں نے باہر بٹھا کے انہوں نے اپنے جو سپیچلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ منجوئی سپنرز مہندی شاکیب الحسن انہوں نے کمال کر دیا ہے اور ایکسپوز بھی ایسا کیا کہ یاد رکھا جائے گا بنگلہ دیش نے پہلی ٹیسٹ وکٹری اگنس پاکستان درج کی ہے شرم سے اس وقت قوم ڈوب رہی ہے یقین کریں کہ شاید وہ میرے ساتھ سے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ پاکستان کو اس مرتبہ سپورٹ کرنے کے لیے میدان بہت رہے تھے کہ سالو یار ٹھیک ہے جو بیٹ گیا اس کے اوپر مٹی ڈالو آپ جو نئے اس کو دیکھتے ہیں جو ورنڈ کاف نہیں ہوا اس سے جو پردہ ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں لیکن کوئی بدلہ تو نہیں ہے کچھ بھی چیز چینگ تو نہیں ہوئی ہے وہی زلط وہی رسوائی اگین ایڈ اگین بس زیرت لگا ہی ہے نام جتنے بھی بڑے ہو لیکن جب تک درشن یا کام بڑے ہی ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں بابر آزم ریڈ گھٹی سمجھے جاتا تھا کی پلئر تھا پاکستان کا ہر سریز میں ڈومینیٹ کرتا تھا بابر آزم کے بلے سے سینچری نکلنا باند ہو گئی ہیں سینچری تو چھوڑو پچاس تک بابر آزم کے بلے زمینے فورٹی ایٹ فور ہنڈڈ فورٹی ایٹ کے پر پانچ سو پیسٹھ کروا دیئے وہاں سے ہم ایجھار گئے تھے یہ ریالٹی آئی جو تلخ باتیں ہیں اپ ڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا